دھابنگ دنیا ساموویش گجراتی سماس دوارا جھتے داکھلا گربہ محصف میں پرسید پنجابی گائیک ڈلر مہنڈی نے شرکت کی دلر مہنڈی نے داکھلا گربہ محصف کی جم کر تاریخ کی اور اسے نمبر ون گربہ شو بتاتے ہوئے ڈاکٹر کشور وادوانی کو بدھائی دی انہوں نے ڈاکٹر کشور وادوانی کی گائیکی کو سرہا ساتھی اندار میں ڈاکٹر کشور وادوانی کے ساتھ مل کر ورلڈ کا بیسٹ میوزک سکول شروع کرنے کی بات کریں مجھے لگتا ہے کہ اگر میں صحیح بتاؤ تو آپ لوگوں کو بہت کم معلوم ہوا کہ میں اندار میں سب سے پہلے نائنٹی ون میں شو کرنے آئے تھا انیس سو اکنڈوے میں اور میری آلوم جو آئی ہے نائنٹی فائی میں بولو تارا رہا نائنٹی تھری سے نائنٹی فور میں نے شو کیے ہیں سال میں ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ دن پر میں نے تین سو ستر شو کیے ہیں نائنٹی فور میں ایک سال میں تب میری آلوم نہیں تھا اہلوم آنے کے بعد تو بہت کچھ کر دیا ہم لوگ نے پر میں نائنٹی ون سے اندار میں آ رہا ہوں ایک تو اندار دن پر دن بہت خوبصورت ہوتا جا رہا ہے بہت خوبصورت اور بہت ساف سترہ ہے اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں یہ نمبر ون ہے بہت کمال ہے بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ڈانڈیا میں اور کافی اوکیجن میں میں آتا رہا ہوں لیکن جو داخلہ ڈانڈیا جو کل کا دبنگ دنیا کا تھا وہ صحیح بولوں میں تو میں نے بہت سارے شو کی ہیں لیکن میرے بہت سارے شو میں سے ایک نمبر ون اگر کوئی شو ہے گربہ کا تو وہ داخلہ جو دبنگ دنیا کا ہمارے کشور بادوانی جی جو خود بہت اچھے سیکھے ہوئے نہیں ہیں شوک سے گاتیں سنگر ہیں اور ہماری بھوان سے دعا ہے کہ جن کا شوک ہو وہ پورا ہونا چاہیے اور دیرے دیرے آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہر رنگ گوائیں گے گزلیں گوائیں گے کوالی گوائیں گے جو شوک ہوتا ہے وہ دیرے دیرے بڑھتا ہے تو ریاض کر کر کے کر کر کے آگے بڑھیں گے تو کل انہوں نے صاحب اتنی رونک لگائی ساتھ میں لوگ اتنے دیوانے ان کے اور بہت اچھا لگا ہمارے عثمان بھائی ہیں جو کہ بہت کمال میزک ڈیکٹر ہیں ابھی بہت نیا گانا آ رہا ہے گبرو گینگ کا گبرو گینگ فلم آ رہی ہے تو یہ بھی ساتھ میں تھے اور کیا جناب وہاں پہ ایرنجمنٹ کیا لائٹ اینڈ ساؤنڈ اور آپ یقین کہجئے کہ میں ایک دن پہلے بھی میں نے شو کیا ہے وہاں بھی بہت اچھا شو تھا اور پر لوگ کا یہ کہنا تھا کہ کل کا شو ہو نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ بارش اتنی کل صبح ہوئی لیکن جناب اتنی بارش ہونے کے بابجود وہاں پہ ایسا لگ رہا تھا کہ بارش ایک بون نہیں پڑی ہے لوگ اتنے زیادہ موڑے پانچ لاکھ سترہ ہزار لوگ چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی ہے تو میری لائف میں بہت بہت بڑا شو تھا بہت مجیدار شو تھا اور میں بہت بہت تھانکیو کرنا چاہتا ہوں ان دور باسیوں کا پرشاشن کا اور ہمارے بڑے بھائی کشور بادوانی جی کا اور دبنگ دنیا کا اور ساری منیجمنٹ ساری ٹیم کا بہت مجھا آیا بہت مجھا آیا اور ہم نے بھی کوئی گانے میں کسر چھوڑی نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی بولی گوڈ کے سنگر ہیں وہ جاز سے آتا گاتے ہیں پنتالیس منٹ گاتے ہیں اس میں سے وہ کشور جی کے سامنے تک چھپا نہیں ہے وہ ٹریک لگاتے ہیں ہموں ہلا کے لوگ گاتے ہیں انہیں دیکھا ہے لوگ کیسے کرتے ہیں تو ہم نے سارا کا لائف بارہ میں شروع کیا تھا ہمیں پونے دووے تک اس کے بعد پھر کشور جی نے کمانڈ سمالی کہتے ہیں پھر وہ رات پر چلا شو تو بہت اچھا لگا اور ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کو گانے کا ہی سکھیں کب سے آپ گانے میرا پانچ سال کی عمر سے ہم گانا گا رہے ہیں اور پانچ سال کی عمر سے ہی تک کہ ہم نے کچھ بننا ہے تو ہمارا ایم یہ ہی ہے جو میرے بچے آواز سن رہے ہیں جو کچھ بننا چاہتے ہیں مائنڈ میں فوکس رکھئے آپ سب کچھ کر سکتے ہو کہ اگر آپ سٹھان لے ہم نے یہ کرنا ہے لیکن بھگوان سے ہر دم در کے جس بھی ہوان کو آپ مانتے ہو ایک سپریم پاور کو مانتے ہو ہر دم اس کے سامنے جھک کے چھوٹوں کا پیار کریں بڑوں کو آدھر کریں ایسا اپنا نیچر بنا کے چلیں گے تو دنیا میں کوئی نہیں رکھ سکتا کہ آج ہم کو اس مارکٹ میں نائنٹی ون سے ہم گا رہے ہیں اور نائنٹی ون سے ہم پاپ گا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نائنٹی ایٹی فور سے ایٹی ایٹ تک ہم نے صرف گزلیں گائیں ہیں مہندی حسن کی گزلیں گولاملی صاحب پریویز مہندی تو میں پہلے گزلیں اور ٹھومری کہتا تھا بعد ہم نے پاپ کیا تو ایٹی فور سے میں گا رہا ہوں اور آج اتنے سال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور 2019 اور ہر سال ہم لوگ ایک ہٹ دیتے ہیں تو یہ اوپر والے کا کرم ہے بہو بلی ہم نے تینوں لینگویز میں گایا تھا میل تیلگو سارے بچہ بچہ جانتا ہے تو ہر نائی پیڑے کو کس طرح جو لوگ گا رہے ہیں نائی بچے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں بچے جو ہم لوگ بہت جلدی ورلڈ میں سب سے اچھا میزک سکول جو ہے وہ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں کشور بادوانی جی کے ساتھ ان دور میں ان کا بہت خوبصورت بہت اچھا سٹوڈیو بنا ہوئے تو بچوں کو ٹریننگ ہم یہاں سے شروع کرنے والے ہیں تو پہلا ہمارا میزک سکول جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا